مائمو گیٹ میں کیا تھا؟ مائمو گیٹ میں کیا تھا؟ مائمو گیٹ کو آپ پڑھیں بیلاغ میں لوگوں کو بتائیں عوام کو بتائیں کہ مائمو گیٹ میں تاہ کیا کس طرح زلداری صاحب نے منت کی تھی امریکہ کی حسین اکانی کے طرح کہ ہماری فوج کو ہمارے تابع کر دیں اس کے بعد جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کیلئے کموں لوگ بیٹھے ہیں؟ کہ ہمارے ہی کرنا ہے؟ تو سردیلی ساہم کانی جو ہے کوئی جیمز بانڈ نہیں ہے پاکستانی سیاست کا آپ کو جاہے گا؟ مائمو گیٹ میں بھی جائی اور باہر صاحب نے باہر صاحب کے ساتھ بھی سنوہ تعلق کا اور نواز شریف صاحب کا استعاد ہے آج کنمو زلداری کا تھا ہی نا آج کنو نواز شریف صاحب کی استعاد وہ ہمیں پتا ہے وہی وہاں سے اسٹریٹ اپارٹمنٹ سے ماملہ جتنے اور ہیں کوئی نہیں ہوئے میرا اس کے ساتھ جب سے تعلق ہے کہ جب سے اس نے وعدہ کیا تا کہ میں فوج پر کتاب لکھوں گا اور اس کے بعد پر نائب ہو گیا چلیں اس سے چھوڑے آپ جو آپ اس آگ کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کتنا قصور تھا اور دوسری طرف واجوائنڈ کمپنی کا کتنا قصور تھا اس آگ کو نہ بجانے دیں کسور کی بات نہیں ہوتی یہ جو آپ اس کرسی بیڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے کان بھی کچھ ہو جاتے ہیں اور آپ کا معاملات بھی طرح جاتے ہیں دونوں طرح سے یہ صرف غلل فہمیوں کی بنیاد پر ہوا اور وہم کی بنیاد پر ہوا یہ مشرف اور کیا اللہ میں نواز شریح کے درمین بھی یہ ہوا تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی لوگوں نے غلل فہمیوں پر دے تو انہوں کر دے گا اس کو جائے کہ دے گا اس کو جائے کہ دے گا تمہیں نکال دے گا یہ ہوا باجوہ صاحب کے اور نمال خان کے درمین کہ جو لوگ جن کا ویسٹڈ انٹرس تھا انہوں نے اس کے جا کے شرکان میں کچھ کاؤ نہ کاؤ ہم نے تو کوشش کی کہ غلط فہمیوں دور ہوں لیکن یہاں جا کے انہوں نے ضرور کہ کہ یہ آپ کو ڈی نوٹی فائی کر دے گا یہ اب یہ کرنے لگا اب یہ کرنے لگا اب جنرل فیض کو بنا دے گا ہاں فلانا کر دے گا حالانکہ یہ واحد پرائے مسٹر دا پاکستان کی تحریک کا جو سوائے جنرل فیض کے کسی جنرل کو جانتے ہی ہیں صحیح ہے نمارشی وغیرہ کے پاس تو ہر ایک کا بائیو ڈیٹا ہوتا ہے نا ہر ایک کی سی وی ہوتی ہے اس کے لئے سشداری کہاں کہ انہوں اپروچ کرنا ہے یہ سدھا سدھا حمیدہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے جنرل فیض کیونکہ اس کے لئے ڈیلیور کر دے اس کے لئے ڈیلیور ان دا سائنس کے جو کہتا تھا وہ جانتے ہوتا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ایک اور وہ کا چرنیل جس کے ساتھ اس کا واپ پہ ہوئے گا پنیابی میں کہتے ہیں اس کے لئے اس کو نہیں پتا کہ ابن ندیم انجر صاحب کہاں دے گا تو ابن ندیم انجر صاحب کہاں دے گا یہ چیزیں تھی غلط خیمی ہوتی ہے انسان کو دیکھیں تین تین دفعہ وزیراعظم رہ جاتے ہیں لیکن کونفیدنس میں آگیا صاحب آپ کو صاحب اور صاحب اپنے آپ کو یہ ان کے اندر سے چیز ہوتی ہے وہ ہزیراعظم ہیں یہ تو بائیز گرید کا افسر ہے جو نزیر ناچین نے لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جانہ نصیب کہ یہ چیوہ آمی شٹاف یہ تو بائیز گرید کا افسر ہے یہ کیا آگیا ہے پرایمشتر کے آوے چوں چوں کرو گبھیلے پانے اس کا جی صحب ہی ہے یہ ہے صاحب یہ ہے یہ یہ سردیہ ہے مطابق ہے یہ جو آپ مومنٹ کرتے ہیں جب میرک شاہل آپ نے بڑی سیاست کیا اتنا پیار شاہد اس وقت آپ کو ملا اب لوگ آپ سے زیادہ محبت کرنے لگے کیونکہ آپ صرف فارغ بجانے کا کام کریں میں نے انٹروی جان سے شروع کیا تھا تو آگ تو آگ تو آگ ہی لگی ہوئی ہے اب بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آگ بھجھیں کوشش میں کر رہا اور کرتا رہا دیکھیں میرا پرسنلی بات یہ ہے کہ میرا کوئی ویسٹڈ انٹرس یہ خان صاحب ہی میں نے یہ کہا تھا میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کہا تھا اگر میرا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا تو پھر میں جو کام کر رہا ہوتا تو میں یہ دیکھتا کہ اس سے مجھے کیا تو میرا ویسٹڈ انٹرسٹ صرف ایک ہی ہے وہ ہے پاکستان اب اس کے لیے نہ مجھے کسی کی پرواہ نہ مجھے اگلے الیکشن لڑنے بلیے کوئی تماہ ہے تماہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تماہی ہے تماہی ہے لڑ لیا تو لڑ لیں گے نہ لڑا تو چھ مرتبہ ممبر قومی سملی وزیر گیارہ سال ہم نے اس ملک کو چلتے ہوئے دیکھ ریا اب اگر اس کو ہم خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم کچھ کریں گے نہیں تو آگے ادھر بھی جواب دے ہوں گے اور اوپر جاتے بھی جواب ناظرین جناب اجاز الحق صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے ان کے انٹرویو کرنے کا مقصد آج یہ تھا کیونکہ کچھ ادھر سے ہی امید کی ایک کرم نظر آنا تھی چونکہ ان کی کوشیں جیسا کو انہوں نے بتایا کہ ان کی کوشیں جائی رہیں گے اور ہمارے بھی کوشیں جائی رہیں گے کہ تاکہ اجاز الحق صاحب کی جو خیالات ہیں جو کوشیں آپ تک پہنچاتے رہیں شمشان معامل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا